السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ ام و بعد ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا سفر شہر ادعوہ کا تھا اور وہاں پر جمعہ کے دن ہم نے عصر کی نماز کے بعد شیخ جرجیس انساری حفظہ اللہ ورعاہ کے والد محترم جناب حافظ محمد علیہ صاحب حفظہ اللہ سے ملاقات ہوئی اور ان کا انٹرویو طے پایا ہم نے پہلے ہی سے کچھ اہم تلین سوالات تیار کر رکھے تھے جس کے بارے میں ہمیں ان سے گفتگو کرنی تھی تو ہم نے مناسب سنجھا کہ ان اس بات چیز کا خلاصہ آپ کے خدمت میں پیش کریں میں پہلے بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہماری بات چیت ہوئی اس کو پہلے ویڈیو کی شکل میں ہم نے ریکارڈ کروایا تھا اور اس کو ہم چاہتے تھے کہ ہو بہو آپ کے خدمت میں آپ کے رو بھرو پیش کریں لیکن چند مسلحتوں کے پیش نظر بہتر ہم نے یہ سمجھا کہ اس ویڈیو کو نشر کرنے کے بجائے پوری بات چیت کا خلاصہ براہ راست میں آپ کے خدمت میں پیش کروں چونکہ یہ ہماری جو ملاقات تھی وہ شیخ کے والد محترم سے تھی تو ہم نے بہتر سمجھا کہ شیخ کی زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلق ان سے گفتگو کریں ان سے سوالات کریں اور آپ کے خدمت میں اس کا خلاصہ بریش کریں تو ہم نے شیخ کے خاندانی پس منظر سے متعلق جب آپ سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ خاندانی طور پر ہم لوگ پہلے بریلوی تھے مشرک تھے اور بعد میں علماء محمد جنگڑی رحمہ اللہ کے خاندان کی ایک شخصیت شیخ قربید الرحمن صاحب حفظہ اللہ رحمہ اللہ جب اٹھاوہ تشریف لائے تو ان کے ذریعے سے اصل توحید کا پیغام عام ہوا اور لوگوں نے صلفیت اور اہل حدیثیت کو قول کرنا شروع کیا تو انہی کی دعوت پر یا انہی کے اصلاحی کام کے ذریعے سے شخص جرجیس سراجی حفظہ اللہ کے والد محترم بھی توحید کو اختیار کیے اور ہمارا اگلا جو سوال تھا یہ کہ بہت سارے لوگ اپنے خاندان یا اپنے باپ کے نام سے خاندان کے کسی بڑے بزرگ کے ذریعے سے اپنی پہچان کرواتے ہیں اپنا تعرف پیش کرتے ہیں آپ کا نام یا آپ کو لوگ اس طور پر پہچانیں گے یا اس حیثیت سے جانیں گے کہ آپ ملک کے مشہور معروف خطیب شیخ محمد جرجیس انساری رحافظہ اللہ کے والد محترم ہیں تو آپ کی اس سلسلے میں کیا رائع ہے یا آپ کا اس سلسلے میں کیا تاثر ہوگا تو اس پر انہوں نے کہا کہ میرا فرزند دین کی خدمت کا کام کر رہا ہے دین کی خدمت کا کام کرنے کے لئے لوگ اسے جانتے اور پہچانتے ہیں تو اگر مجھے لوگ اس کے ذریعے سے پہچانیں گے تو یہ میری بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہوگی اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سنجھوں گا یہ چیز انہوں نے بتائی پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ ایک ایسا نام جان طور پر لوگ نہیں رکھتے ہیں یا بہت کم لوگ رکھتے ہیں آپ نے کیسے سوچا کہ میرے فرزند کی پہچان ایک ایسے نام سے کروائی جائے جو منفرد ہو جو الگ سا ہو جس کے ذریعے سے میرا فرزند ایک اپنی منفرد پہچان پیدا کریں محمد جرجیس چونکہ آپ کے فرزند کا نام ہے اس لئے تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ میرا تعلق متعلق سے یا اردو دانی سے یا اردو زبان کے ذریعے سے بڑا قدیم رہا ہے اور میں بہت سارے مجلوں کا متعلقہ مستقل کرتا رہا جیسے ترجمان جو مرکزی جمعیت کا مجلہ ہے اس کو یا اور بھی مجلوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ میں ان مجلے کا متعلقہ کرتا رہتا تھا اور وہاں پر مجھے یہ نام نظر آیا تھا جو کہ مجھے بڑا ہی اچھا لگا تھا اور میں نے اپنے فرزند کو وہ نام دیا یہ بات انہوں نے نام کے سلسلے میں بتائی پھر ہم نے آپ کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں جب سوال کیا تو انہوں نے مفصل انداز میں بتایا کہ ابتدا میں میں نے اپنے فرزند کو انگلیش میڈیا سکول میں پڑھایا اور اس کے بعد ملک کے مختلف مدارس سے جامعات سے علماء کرام سفراء کے شکل میں جب اٹاوہ کا سفر کرتے تھے تو شروع سے بھی انہوں نے کہا کہ میں شروع سے بھی اس فکر کا حامل تھا کہ جب بھی کوئی سفیر آتے تھے تو میں ان کو خود اپنی رہنمائی میں لے جا کر اہل سلوت حضرات جو ہیں ان سے ملاقات کرواتا تھا تاکہ جماعت کا جو ادارہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے تو وہاں پر میں جب بھی کسی سفیر یا کسی آلیم دین کے ساتھ جاتا رہنمائی کے لیے تو میرا بیٹا جرجی اس میں نے ساتھ دوڑا دوڑا چلا آیا کرتا تھا وہ مجھے بہت چاہتا تھا اس لیے تو لوگوں نے جب اس کی ہرشیاری کو چالاکی کو اس کے باتچیت کے انداز کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں اسے کسی دینی ادارے میں داخلہ دلوا دیں تاکہ دین کی خدمت کرنے کے لیے آگے قابل ہو جائے اور اچھے انداز میں کام کر سکے تو وہاں سے میرے ذہن میں ایواد پیدا ہوئے اور پھر میں نے ان کو منبع و علوم جو کہ اٹھاوہی کا ایک ادارہ ہے وہاں پر داخلہ دل آیا اور وہاں سے کچھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اٹھا اید علیم جامعی اسلامی سنابل کا انہوں نے رخ کیا اور جامعی سرفیہ میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی لیکن ان کی فراغت جامعیہ سراجل اڈو جھنڈا نگر نیپال سے ہوئی اور وہی سے انہوں نے سند فراغت حاصل کیا تو یہاں سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ عام طور پر لوگ یہ جو افواہ اڑاتے ہیں کہ جرجی صاحب کسی ادارے کے فارغ نہیں ہے یا کسی ادارے سے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے یا اس قسم کی بات ہے تو یہ امتہائی غلط اور بے بنیاد بات ہے ان کی تعلیم مختلف دینی اداروں سے اور جامعات سے ہوئی اور انہوں نے سند فراغت جو حاصل کی وہ جامعہ سراجل علوم جھنڈا نگر نیپال سے حاصل کی ہم نے جناب حافظ محمد علیات صاحب جو کہ ملک کے مشہور و معروف خطیب مولانا محمد جل جی سراجی حفظہ اللہ کے والد محترم ہے ان کا انٹرنیو لیتے ہوئے ان سے ہم نے ایک اور سوال کیا کہ کیا کبھی ماجر جی سراجی حفظہ اللہ کے کسی واقعے سے آپ کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ میرا بیٹا آگے چل کر بہت بڑا اور مشہور و معروف خطیب بنے گا اور پورے ملک میں بلکہ بیرونے ملک میں مختلف ممالک جیسے پاکستان بنگلہ دیش سعودیہ قطر دبئی قویت رومان بحرین ان تمام ممالک میں بھی آپ کا فرزن جا کر وہاں توحید کا پیغام عام کرے گا اور دین کا دین کی نشو اشاعات کا کام کرے گا ایک خطیبانہ صلاحیت کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ میرا فرزن جب جماعت اولاہ میں ہی تھا اور اس وقت اس نے جامعہ اسلامی سنابل میں عرب سے کوئی شیخ آیا ہوئے تھے اس وقت علماء عبد الحمید رحمانی رحمہ اللہ نے میرے فرزن کو مکلف کیا تھا مختصر تقریر کے لیے تو اس وقت جب اس نے تقریر کی تھی تو مولانا بھی بہت خوش ہوئے تھے اور ایک عربی شخصیت جو اس کی بات کو بھی نہیں سمجھ سکے وہ بھی ان سے بہت متاثر ہوئے تھے تب مجھے یقیناً اندازہ ہوا تھا کہ شاید میرا بیٹا آگے چل کر کچھ ایسا کام کرے گا جس سے اس کی منفرد پہچان برسکے گی اور یقیناً یہ بات سمجھنے کی بھی ہے کہ انسان کو جو بھی صلاحیت بڑی سے بڑی صلاحیت جو بھی اس کی ہوتی ہے وہ اس کے بچپن ہی سے دھیلے 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 حاصل ہوتی ہے اور پھر آگے چل کر اس کو بڑھا کرتی ہے اسی طریقے سے ہم نے آگے ہم نے ان سے اس سوال کیا کہ آپ کو تقریریں کیسی اچھی رہتی ہیں یعنی تقریر کے مختلف انداز ہوتے ہیں ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو کیا آپ کے جو فرزم کی جو تقریر کا جو انداز ہے لہر والا انداز جس کو عوام الناس بلکل جنون کی حد تک پسند کرتے ہیں کیا آپ کو وہ انداز زیادہ اچھا لگتا ہے یا تفہیم والا انداز جو علمی شخصیتوں کا ہوتا ہے یا گرجتار والا انداز انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے فرزم کی تقریریں جو بھی سنی ہیں یقیناً وہ بڑی جاندار اور بہت ہی مؤثر اور بہت ہی اچھی تھی اور میں بہت خوش بھی ہوا کیونکہ میرا فرزم اتنی بہترین انداز میں وہ باتیں گتا رہا تھا لیکن اگر اسے کوئی کہے کہ میں پوری سچائی کے ساتھ بات بیان کروں تو یقین جانے کہ جو گرج والا انداز ہوتا ہے یا جو تفہیم والا انداز ہوتا ہے جس کے بارے میں پیرمی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود انداز تھا کہ آپ جب تقریر کیا کرتے تھے کہ آپ جب تقریر کیا کرتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی اور آپ کا غصہ ایسا لگتا تھا کہ آپ شدید غصے کے حالت میں ہیں تو یہ والا انداز انہوں نے بتایا کہ مجھے زیادہ پسند ہے اور اس معاملے میں انہوں نے انصاف سے کام لیا طرفداری سے بلکل ہی انہوں نے کام نہیں لیا کہ کہنے والے بھی کہیں کہ ارے باپ ہے تو اپنے بیٹے کو زیادہ پسند کرے گا غیروں کی مقابلے میں ایسا انہوں نے بلکل نہیں کیا ہم نے ایک سوال کیا کہ آپ کے فرزندِ ارجمن اس میدان میں انہوں نے کتنے سال کے عمر میں قدم لکھ دیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ جماعتِ اولہ یعنی اگر دیکھا جائے تو بلکل جو اسکول کی چھٹویں جماعت ہوتی ہے سکس کلاس کہتے ہیں کہ جماعتِ اولہ ہی میں میرا فرزند تھا اسی وقت سے اس نے تقریر کے میدان میں قدم لکھ دیا تھا اور ایک مرتبہ بچپن میں جب بہت چھوٹا تھا کیونکہ ایٹاوہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر انساری بھائیوں کی کسرت ہے اور عام طور پر انساری بھائی ان علاقوں میں لوم کی مرشینیں چلاتے ہیں اور وہ کپڑوں کی بنائی کا کام کرتے ہیں جس میں کھٹر اور پٹر کی آواز مستقل آیا کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب ہونے کی وجہ سے کئی بار لوگ جو ہیں جب شور شرابے سے بچنا چاہتے تو گھر کی چھت پر جا کر سو گیا کرتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میرا فرزند محمد جرجیس گھر کی چھت پر وہ سو رہا ہے اور بلکل اپنے ہاتھوں کو ایسے حرکت دے رہا ہے جس طریقے سے تقریر کے درمیان اشارہ کرتے ہوئے ہاتھوں کو حرکت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں اس وقت میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی آسے یا کسی طریقے کے اثرات کا معاملہ ہے لیکن بات ایسی نہیں تھی اور بلکل وہ ٹھیک تھا مولانا جرجی سیرا جی حفظ اللہ کے والد محترم سے ہم نے ایک بہت ہی اہم سوال کیا جو کہ آپ بھی سننا چاہیں گے اور بے سرنی کے ساتھ منتظر ہوں گے کہ یہ سوال کب کیا جائے گا وہ سوال یہ تھا کہ مولانا کا جو مقام و مرتبہ پورے ہندوستان بھر میں بلکہ بیرون ملک میں بھی دیگر دوسرے ممالک میں بھی مولانا کا جو مقام و مرتبہ ہے اور لوگ کوئی اتنی شمتت سے چاہتے اور پسند کرتے ہیں اور ان کی تقریروں کو سننے کے لیے جو جماعت اور عوام کی جو بھیور امڈ آتی ہے تو کیا آپ کا جو اپنا شہر اٹاوہ ہے اٹاوہ کے لوگ بھی آپ کو ویسے ہی پسند کرتے ہیں یا اٹاوہ کے لوگوں کے دنوں میں بھی آپ کی وحی مقبولیت اور محبت ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے فرزن جب اٹاوہ آتے تھے اور یہاں پر رکھتے تھے تو یقین جانے کئی بار لوگ ان کو سوتے ہوئے اٹھا کر لے جایا کرتے تھے اور کئی بار دل میں تین تین چار چار تک پروگرام ان کے ہوا کرتے تھے تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اپنے شہر میں ان کی کیا مقبولیت ہوتی تھی ویسے میں آپ کو انصاف کے ساتھ ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی انسان وہ اس کی مقبولیت یا اس کو چاہنے والوں کی جو بھی ہوتی وہ اس کے اپنے علاقے یا اس کی اپنی بستی میں اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہو پا تھی کیونکہ جس علاقے میں پلے بڑھے جس علاقے میں انہوں نے تربیت پائی اس علاقے کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو ہمارے سامنے اٹھا بیٹا بچپن سے انہوں نے ہر قسم کی شرارتیں اور ہر قسم کی حرکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی رہتی ہیں تو اتنی آسانی سے اپنے علاقے میں مقبولیت مل جانا یہ آسان نہیں ہوتا بہت سارے لوگ حسد کی وجہ سے یا تنفر کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ وہ اپنے دنوں میں ان کے لئے وہ مقام نہیں بنا پاتے تو ہم یہ بلکل نہیں کہیں گے کہ ہنڈر پرسنٹ لوگ مراجر جیس سراجی حفظہ اللہ کو بلکل پوری طریقے سے اتاوا کے پسند کرتے تھے ایسا بھی نہیں بلکہ ان کے مخالفین اور ان کے جو ہیں معتنیزین اور ان کے حاسدین کی بھی بھیو ہے جس کا نتیجہ جس کا نتیجہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مولانا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے نا کردہ گناہوں کی سزا کات رہے ہیں مولانا محمد جیس سراجی حفظہ اللہ کے والد محترم سے بات کرتے ہوئے ایک اور سوال کیا وہ یہ کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ ان کے والد محترم ہونے کے باوجود بھی اپنے فرزن کے سلسلے میں کچھ شکوے رکھتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ ان سے کچھ اعتراض یا اختلاف رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں چونکہ ایک والد ہوں اور وہ میرے بیٹے ہیں اور باپ اپنے بیٹے کے لیے بہت ساری چیزوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میرا بیٹا ایسا نہیں کرے ایسا کرے تو زیادہ اچھا لے گا تو اس طور پر میں اپنے بیٹے کے بعض معاملات کا مخالف بھی تھا اور اس چیز کو میں پسند کچھ چیزوں کو میں پسند نہیں کرتا تھا جس پر میں ان سے اعتراض بھی کرتا تھا اور کوئی سمجھاتا بھی تھا جیسے بات چیت میں تقریروں کے درمیان بساوقات ان کی زبان سخت ہو جانے کے سبب کئی بار جو ہے فساد کا معاملہ یا آپس میں ہنگامے اور لڑائی جگڑے کا معاملہ یہ بھی ہوا اور کئی بار ان کی اپنی تقریروں میں خاص کسی خاص کو ٹارگٹ بنانے والے چیز ہم نے حفظ محمد الیاس اٹاوی حفظ اللہ والد محترم محمد جل جی سیرا جی حفظ اللہ سے گستلو کرتے ہوئے ایک اور سوال جو کی بہت ہی اہم سوال ہے ہم نے ان سے پوچھا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ ان کے والد محترم ہونے کے بوجود بھی آپ اپنے بیٹے سے بہت سارے معاملات میں اختلاف رکھتے تھے اور ان سے کچھ شکوے رکھتے تھے کیا یہ بات درست ہے تو انہوں نے اس پر مصبت جواب دیا اور کہا بالکل چونکہ وہ میرے بیٹے ہیں اور میں ان کا باپ ہوں اور ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے بہت ساری چیزیں اس کے خیرخواہی کے لیے اسے لگتا ہے کہ میرا بیٹا یہ جو کر رہا ہے اس کے بجائے اگر ایسا کرتا تو زیادہ اچھا ہوتا یہ کئی چیز وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے ایسا خیال پیدا ہوتا ہے دل میں کہ اگر اس کام کو ایسے کرتا تو زیادہ اچھا رہتا تو اس طرح سے انہوں نے بتایا کہ تقریر کے درمیان بساوقات ان کی سخت زبان جس کے نتیجے میں کئی بار ہنگامہ بھی ہوا تو یہ چیز اس پر وہ ہمیشہ ان کو سمجھاتے بجھاتے رہتے تھے یا ان کو ان کو نصیحت کرتے رہتے تھے اسی طریقے سے کسی شخصیت کی ذاتیات پر بات کرنا یا ان کا نام لے کر تقریر کے درمیان سیاسی لیوران کا خاص طور اسے نام لے کر ان کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا اس پر بھی میں ان سے ہمیشہ اعتراض کیا کرتا تھا اور انہوں نے اور بھی بہت ہی اہم باتیں بتائیں ہم نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال یہ بھی پوچھا جو کہ آپ سب بھی جاننا چاہیں گے کہ شیخ جلجی سراجی حرف اللہ کے مخالفین وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنی خطرناک سازش ہیں شیخ کے خلاف رچی ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے ان کو اس گھرانی الزام کی سزا جھلوا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ابتدائی ایام میں آپس میں ساتھ میں مل کر بہت سارے پروگرامز اٹین کیا کرتے تھے جایا کرتے تھے وہ بھی تقریر کے میدان میں تھے میرا بیٹا بھی تقریر کے میدان میں ہے تو جب انہوں نے دیکھا کہ میرے فرزند کو مقبولیت زیادہ مل رہی ہے یا لوگ ان کو زیادہ پسند کر رہے ہیں اور دیرے دیرے جمعیت اور جماعت میں بھی میرے فرزند کو جو ہے ذمہ دار بنا دیا گیا تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر ان لوگوں کو دل ہی دل میں خسد اور نفرق پیدا ہونے لگی دشمنی پیدا ہونے لگی اور انہوں نے پوری طریقے سے بار بار کوشش کی کہ سب سے پہلے ان کو اہدے سے ہٹایا جائے جب اہدے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے جمعیت کے ذمہ داروں تک بات کر کے وہاں سے ناکامی کے ساتھ لوٹے تو انہوں نے پھر اور بھی بہت ساری کوششیں کی جس خاتون کے ذریعے سے انہوں نے الزام لگایا اس کو لا کر اس کو بھاری قیمتیں دے کر اس کو ایک جگہ سے دوسری دیکھا اپنی گاڑیوں میں تہلا گھما کر ان کے خلاف کاروائیوں کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جن کا نام ہم نہیں لے سکتے بس اتنا بتانا ضروری ہے کہ وہ لوگ جو بھی ہیں وہ بڑے خاندان سے علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن چونکہ ان کے اپنے دلوں میں کھوٹ ہیں اور وہ کسی ایک جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے کبھی اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود کبھی دربندی بھائیوں کے پروگراموں میں شرکت کرنا کبھی بریلویوں کے پروگراموں میں شرکت کرنا اور وہاں جا کر اہل حدیثوں کے خلاف باتیں کرنا اس قسم کا یعنی کہیں بھی ان کو مقبولیت ملنی چاہیے کبھی وہ اپنے ہی بستی کے اپنے رشتدار کسی فرزند کو لے جا کر دوسری جگہوں پر وہاں بتانا کہ میں یہ غیر مسلم تھا میں نے اس کو اسلام قبول کروایا اس طریقے سے لوگوں کے درمیان اپنی شہرت اپنی مقبولیت کا سکھا جمانے کی کوشش کرنا اور جسے زیادہ سے زیادہ پیسے ایٹھنا یہ ساری کوششیں وہ کرتے رہے لیکن سب میں ناکام رہے تو انہوں نے شرد جیس سیلا جی حفظ اللہ راہ کے خلاف سازش رچی اور سازش رچ کر انہوں نے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی حالانکہ انہیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ جو سازش رچی ہے یہ جو بدنام کرنے کے لئے جو بھی سب کام انہوں نے کیا ہے یہ کسی ایک فرد کے خلاف انہوں نے نہیں کیا ہے یہ پوری ایک جماعت کے خلاف انہوں نے انجام دیا ہے کسی ایک فرد کے خلاف انہوں نے نہیں کیا ہے بلکہ پوری جماعت اہل حدیث کو بدنام کرنے کا اور شرمندہ کرنے کا کام انہوں نے کیا ہے یہی وجہ ہے کہ شہر اٹاوہ کے جماعت اہل حدیث کے تمام لوگ ان لوگوں کا بائیکارٹ کر چکے ہیں اور ان لوگوں کو اس سب کی سزا مل رہی ہے اسی طریقے سے ہم نے شیخ جرجی سراجی حفظہ اللہ کے والد محترم سے بات کرتے ہوئے ایک بہت اہم سوال کیا کہا کہ ہم نے پوچھا کہ آپ ذرا یہ بتایا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو تربیت دی ہے آپ نے اپنے بیٹے کو تعلیم دلائی ہے آپ ان کی بچپن سے لے کر جوانی تک آپ ان کی زندگی کے ہر مور سے ہر مرحلے سے واقف ہیں جانتے ہیں آپ نے ان کی غلطیوں پر ٹوکا آپ نے ان کو ان کی اچھائیوں پر سراہا آپ نے ان کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کی آپ نے ان کو ان کی ترقی کے لیے جو ہے ان کو کامیاب بنانے کے لیے آپ دعائیں کرتے رہے آپ تمنائیں کرتے رہے آپ ذرا یہ بتائیں کہ کیا آپ کو آپ کے فرزند سے ایسی امید تھی کہ آپ کا فرزند آپ کے بیٹے ایسی حرکت کر سکتے ہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا صرف کہا استغفراللہ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا استغفراللہ مطلب یہ کہ میں کبھی بھی اپنے فرزند کے بارے میں ایسی بات نہیں سوچ سکتا کیونکہ میں نے ان کو بچپن سے دیکھا ہے اور میں نے ان کو جوانی میں دیکھا ہے میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں میں نے ان کو عملی طور پر دیکھا ہے ان کے بارے میں میں اس چیز نہیں سوچ سکتا یہ بات انہوں نے کہی عام طور پر ایک بہت بڑی افواہ پھیلائی جاتی ہے شیخ جرجی سیراجی حفظ اللہ سے متعلق کہ ان کی اپنی فیملی سے ان کے اپنے گھرانے سے ان کا رشتہ اور تعلق اچھا نہیں تھا اور نہیں ہے اور ان کی خاص طور سے ان کی اہلیہ کے اور ان کے درمیان ہمیشہ انبن رہتی ہے اس سلسلے میں ہم نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب خود ان کی اہلیہ اپنی زبان سے دے گی تو نتیجے کے طور پر ہمیں یہ بات معادل ہوئی کہ شیخ جرجی سیراجی حفظ اللہ کے اور ان کی اہلیہ کے درمیان رشتہ بہت اچھا تھا آپس میں بہت اچھی محبت تھی اور تین بیٹے اور ایک بیٹی بھی ہیں تو اچھا رشتہ آپس میں تھا اور یہ بات تو ہر ایک کو ماننی پڑے گی کہ شوہر و بیوی کے درمیان زندگی کے مختلف مراحل میں کبھی شدت کی پیار ہوتی ہے کبھی نارمل انداز میں محبت ہوتی ہے کبھی کسی بات پر ناراضگی ہوتی ہے وقتی طور پر انبن بھی ہوتی ہے لڑائی شگڑا بھی وقتی طور پر ہو جاتا ہے کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بیویوں پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں لیکن شیخ جرجی سیراجی حفظ اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی اپنی بیوی کے ساتھ ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کا رشتہ جو تھا انبن یا خراب رشتہ بلکل نہیں کہہ سکتے عام لوگوں کا جو رشتہ ہوتا ہے بلکل ویسا ہی نارمل انداز میں تھا کسی طریقے کی کوئی بات ایسی نہیں تھی جس کو ہم افواہ جو پھیل رہی ہے اس کو ہم سراہیں یا اس کو ہم صحیح ثابت کریں بلکل ایسا نہیں بلکہ یہ اس قسم کی افواہیں یا تو دشنوں اور حاسدوں کی طرف سے اڑائی جاتی ہیں یا تو لوگ بس حالات کو یا اس قسم کے الزاموں کو دیکھ کر اپنے ذہنوں میں تصور میں لے آتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں تھی ایسا کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں تھا بہرحال یہ سوالات ہم نے شیخ درجی سیرا جی حفظ اللہ کے والد محترم سے کیے ان کے بارے میں اور ایک بہت ہی اہم تریس سوال جسے ہم نے پوچھنا ضروری سمجھا کہ آپ کے بارے میں جو بھی انظام لگایا ہو گیا وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن آپ کی کچھ کال ریکارڈنز جو آرفی یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہیں جو کی انتہائی فہش باتوں پر مشتمل ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ان کے بارے میں محترم سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کی سب کال ریکارڈنز یہ فیک ہیں یہ بناوٹی ہیں یہ آت کر بہت سارے اپلیکیشنز اور بہت سارے سوفٹوئیرز ہیں جن کے ذریعے سے اس قسم کی آوازیں بنانا بلکل آسان ہوتا ہے تو اب ایک ایسی عالمی شہرت یافتہ اور مقبول شخصیت کے بارے میں ان کو بدنام کرنے کی سازش کرنے کے لیے بڑے سے بڑے پائمانے پر دشمنوں نے کام کیا ہے اور اسی کی ایک کڑی ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف جو ہے اس قسم کی آرڈیو ریکارڈنز نشر کی ہیں اور ان کو شیخ جرجی سیراجی حفظ اللہ کی جانب منصوب کیا ہے یہ بلکل غلط ہے یہ بلکل فیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ رہی عالمین شیخ جرجی سیراجی حفظ اللہ کو جلد از جلد ان آزمائشوں سے نکال دے ان تمام خرافات سے باہر کر دے ہم نے شیخ جرجی سیراجی حفظ اللہ کے والد منصوب سے پوچھا کہ ابھی جو شیخ پر جو کیس چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا اپ ڈیٹ ہے اس سلسلے میں تو انہوں نے کہا کہ شیخ کے اوپر جو بھی کیس چل رہا ہے فی الحال شیخ جیل کے اندر ہیں اور وہاں پر عام طور پر جس طریقے سے گسرے قیدیوں کو سزا دی جاتی ہیں مارا پیٹا جاتا ہے ان پر سختیاں کی جاتی ہیں مولانا کے ساتھ ایسا معاملہ الحمدللہ نہیں ہے وہ بڑے ہی آرام میں ہیں وہاں پر ان کے ساتھ ان کے اپنے چاہنے والے کچھ خدام بھی ہیں جو کوئی ان کے کپڑے دھنے کے لئے تیار ہیں کوئی پریس کرنے کے لئے تیار ہیں تو اس طریقے سے الحمدللہ وہاں بہت ہی آرام کے ساتھ ہیں وہ اور وقتی طور پر بس ان آزمائشوں سے گھرے ہیں اور ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی ان سے ملاقات کرنے کے لئے جانا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ایکار ہوگا تو انہوں نے بتایا کہ وہاں جا کر تقریباً صبح آٹھ بجے وہاں پہنچ جائیں اور جا کر بنارس کی جس جیل میں وہ محصور ہیں وہاں جا کر کچھ فارم فیلپ کرنا رہتا ہے جس میں جو انسان ملنا چاہتا ہے وہ اپنی کوئی تفصیلات اس فارم میں بیش کرتا ہے اور اس کے بعد وہ فارم شیخ کے پاس پہنچائی جاتی ہیں یعنی جو بھی قیدی ہے ان کے پاس پہنچائی جاتی ہیں اور پھر وہ دیکھ کر جن سے ملنا چاہتے ہیں ان کو پاس کرتے ہیں اور جن سے ملنا نہیں چاہتے ان کو وہ سائٹ کر دیتے ہیں تو یہ طریقہ ایکار ہوتا ہے اگر آپ بھی ملنا چاہیں شیخ سے یا گفتگو کرنا چاہیں تو یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی طریقہ اگر آپ کا فارم شیخ نے نہیں پاس کیا ہے تو جو لوگ ملنا چاہتے ہیں جن کا فارم پاس ہو گیا ہے آپ اگر ان سے آپ کی واجت ہو جائے یا وہ تیار ہوں کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیں تو اس طریقے سے بھی آپ ان کے ساتھ جا کر بھی ملاقات کر سکتے ہیں ایک بھیڑ روزانہ شیخ سے ملاقات کے لیے بنارس کی جس جیل میں شیخ محصور ہیں پہنچی رہتی ہے اور شیخ روزانہ لوگوں سے یا اپنے چاہنے والوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور اپنی خیریت اور خیروسلاح کے سلسلے میں جو ہے تبادر خیال بھی کرتے ہیں یہ ساری باتچیت اور باتچیت کا خلاصہ ہم نے آپ کے خدمت پر رکھا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم نے جو بھی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں آپ تک رکھی ہیں اس میں ہمیں کسی طریقے کے غلوب یا کسی طریقے کے جھوٹ اور فراد سے ہم نے نہیں کیا بلکل جو باتیں ہم نے آپ سے یا ان کے والدین محترم سے ہم نے جو باتیں کی تھی آپ کے خدمت میں ہم نے وہ سب پیش کر دی ہیں بس ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ لاعالمین شیخ فی الوقت جن آزمائشوں میں ہیں جلد جلد ان کو ان آزمائشوں میں کامیاب کر کے اس مسئیبت سے بچا لیں اور جلد جلد دوبارہ وہ وقت آئے کہ ہم براہ راست شیخ سے ملاقات کر سکیں ان کی تقدیریں اور ان کے بیانات سن سکیں ان سے مستفید ہو سکیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں اسی کے ساتھ میں آج کے اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پوری توجہ کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنا آخر میں میں آپ سب سے بزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل مشن آف صفحہ کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لایک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام اور یہ حقیقت پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ